اسلام گائز تو آج ہم بات کریں گے بہت امپورٹن ٹاپک بائیولوجی کا جو کی ہے ریسپائریشن ریسپائریشن اس کو ریسپائریٹری سسٹم بھی کہا جاتا ہے بائیولوجی میں کیوں کی بائیولوجی میں تین چار ایسے بہت امپورٹن سسٹم ہیں مثلا سرکولیٹری سسٹم ہے ریسپائریٹری سسٹم ہے اور ایکسکریٹری سسٹم ہے یہ جو ہیں سسٹم کا مدب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل کوئی بھی ایسا بائیولوجیکل عمل جو کی مختلف ارگن مل کے پرفارم کرے ہم کیا کہیں گے سسٹم تو ریسپائریٹری سسٹم کا مدب ہم یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیفنیشن میں لکھا ہوئے باڈی سسٹم وچ اس ریسپانسیبل فارد ایکچینج آف گیسیس بیٹوین باڈی فلیٹ این اوٹر انوارمنٹ اس کال ریسپائریٹری سسٹم باڈی کے اندر سے اور باہر انوارمنٹ کے گیسیس کی ایکچینج کرنا گیسیس کی ایکچینج کیا کہتے ہیں اس سسٹم کو ہم کیا کہیں گے ریسپائریٹری سسٹم مدب یہ ہے کہ باڈی کے اندر اوکسیجن کو ہم لیتے ہیں اور باہر باہر کروڑنا ہے ایک سائٹ کو چھوڑتے ہیں تو یہ اس سسٹم کو ہم کیا کہیں گے ریسپائریٹری سسٹم تو یہاں پہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام بنا ہوا ہے یہ ہمارے ریسپائریٹری سسٹم پورا ایک سسٹم کا ڈائیگرام ہے اس میں مختلف آرگنس یہاں پہ شامل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیسل کیوٹی ہے فیرنگ سے لیرنگ سے اور ٹریکیا ہے برونکائی ہے لنگ سے اور برونکیولز وغیر الولائی وغیرہ ہیں تو اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی سسٹم ایک خاص ٹریک کے دو ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ریسپائریٹری ٹریک ریسپائریٹری ٹریک میں ну لازم وہ ٹریک جس کے ذریعے سے ریسپائریشر کا عمل ہوتا ہو تو یہاں پہ آپ دیکھیں ایک ہے اپر اریسپائریٹری ٹریک اور ایک ہے لوور ریسپائریٹری ٹریک تو اس کا ملتہ پہ ا�ہ کہ اپر ریسپائریٹری ٹریک ملتہ پہ یہ ہے کہ نیسل کیوٹی کے اندر نوز ہمارا نوز جو ہے وہ اور فیرنگس یہ دونوں جو ہیں اپل ریسپائریٹری ٹیٹ ہے اور لور میں کون کون سے آرگن ساتے ہیں لیرنگس، برنکائی، ٹریکیہ اور الولائی وغیرہ جو ہیں لور ریسپائریٹری ٹیٹ میں آتے ہیں تو مزید ہم ان دونوں پر بات کریں گے کہ اپل ریسپائریٹری ٹیٹ کیا ہوتا ہے اور لور ریسپائریٹری ٹیٹ کیا ہوتا ہے ہم بات کر رہے تھے کہ اپل ریسپائریٹری ٹرینٹ کیا ہوتا ہے تو ہم نے پہلے بھی آپ لوگ کو بتایا کہ اپل ریسپائریٹری ٹرینٹ کا جو ہے دو پارٹس ہیں ایک نوس دوسرا فیرنگس تو ہم انہی دونوں کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ نوس کیا ہوتا ہے اور فیرنگس کیا ہوتا ہے نوس کا تو سب کو بتا ہے کہ نوس جو ہمارے ناک کو ہی کہتے ہیں یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا ریسپائریٹری سسٹم کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں اور آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے یہ نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے پاس ایک اچھی سی نوٹ بھی بن جائے تو نوس نوس کیا ہوتا ہے نوس اس آنلی ایکسٹرنلی ویزیبل پارٹ آف دی ریسپائریٹری سسٹم نوس وہ پارٹ ہے جو کی باہر سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ریسپائریٹری سسٹم کے کیونکہ آپ دیکھیں تو باقی جتنے بھی پارٹ سے فیرنگس ہوگئے لیننگس سے آگے ٹریکیا ہے اور برونکائی لنگس وغیرہ ہیں یہ سارے جو ہیں یہ اینر پارٹ آف دی بڑی ہے بڑی کے اندر ہیں صرف نوس جو ہے ہمیں باہر سے نظر آنا آتا ہے تو یہ پہلا پائنڈ ہوگی ہے کہ نوس جو ہمیں باہر سے ہی نظر آنے والا پہلا پارٹ ہے واحد پارٹ ہے جو نوس کی اپر ریسپائریٹری ٹیٹ کا پارٹ ہے اور ہمیں نوس کمپوسٹ آف بونز کارٹلیج این فیٹی ایسیج ہمیں بونز جو ہے ہمیں نوس جو ہے بونز پر کارٹلیج پر اور فیٹی ٹیشیوز پر جو ہے یہ مشتمل ہوتا ہے کہ ان تین چیزوں سے بنا ہوا ہوتا ہے اور نوس کے بارے میں ایکسٹرنل اپننگ آپ نوس آرکال نوس جو ایکسٹرنل اپنی ہیں باہر کے دو سراغ جو آپ کو نظر آتے ہیں نوس کی ان کو ہم کیا کہیں گے نوس ٹیلز یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں لکھا ہے نوس ٹیلز اور جو انر ہولو سپیسز یا اندر جو ایک کیوٹیز ہی بنی ہوئی ہے ہولو اس کو ہم کیا کہیں گے نیزل کیوٹیز دو ہیں تو نیزل کیوٹیز نہیں تو نیزل کیوٹیز کو ہم کہیں گے اور دی انٹیریر پارٹ آف نیزل کیوٹیز جو نیزل کیوٹیز کی جو اندر جو پارٹ ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے نوس ٹیلز کے قریب جو باہر کی طرف جو قریب اندر کی پارٹ کو کیا کہیں گے ویسٹی بیوٹس ویسٹی بیوٹس میں میں یہاں پہ آپ لوگوں کو مینچن کیا ہوا کی ویچ کنٹین آر نیٹ ورک اپ ہیرز جو کی ویسٹی بیوٹس میں نیٹ ورک اپ ہیرز ہمارے جو ناک کے اندر جو باہر سے ہوا کے ذریعے سے جو ڈسٹ پارٹ کرتا ہے باہر سے جب ہوا کے ذریعے سے جو ڈسٹ پارٹ کرتا ہے باہر کی انوارمنٹ سے کیونکہ باہر رول ادا کرتا ہے باہر سے جب ہوا کے ذریعے سے جو ڈسٹ پارٹکل اندر جاتے ہیں تو ان کو کون روکتا ہے ہمارے ہیرز میوکس وغیرہ روکتے ہیں تو ہیرز کہاں پہ موجود ہوتا ہے ویسٹی بیوٹس میں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں تو یہ چار پائنٹس آپ نوز کے لکھ لیں اور فیرنس کیا ہوتا ہے فیرنس اس کون شیفٹ پیسیج جو ہے لیڈی فرام دی اورل این نیزر کیوٹی ٹو ڈی آسو ویگس این لیڈنس آسو ویگس جو ہے ہمارے جو خوراق کی نالی اور سانس کی نالی کی درمیان جو چیز ہوتی ہے اسے ہم کہیں گے فیرنس فیرنس جو ہے یہ دو سسٹم کا پارٹ ہے یہ اب بہت ہی انٹرسٹنگ جو پارٹ یہ ہے کہ یہ ریسپائرٹر سسٹم کا بھی اور ڈائجسٹل سسٹم دونوں کا پارٹ سے کیونکہ یہ آسو ویگس اور لیڈنس یعنی کہ ہماری سانس کی جو نالی ہے اور خوراق کی نالی دونوں کی درمیان میں موجود ہوتا ہے یہ ہو گئے یہ دو پارٹ ہو گئے اپر ریسپائرٹی ٹیٹ کی زیادہ ہم بات کریں گے لور ریسپائرٹی ٹیٹ کیا ہوتا ہے ہم نے کہا تھا کرجی نیزل کیوٹی اور فیرنس یہ دونوں جو پارٹ سے یہ اپر ریسپائرٹی ٹیٹ ہے اور یہاں سے نیچے جو ہے اور لور ریسپائرٹ ٹیٹ کیا ہے لیرنس ٹریکیا اور برنکائی اور یہ جو ہے الویلائی الویلائی بھی کہیں گے اس کو ہم الویلائی یہ ہم بات میں بات کریں گے یہ چیزیں جو ہے لوگر رسپائریٹری ٹریک میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کی لیرنس ہوتا کیا ہے لیرنس این ایر وی ایٹ ٹوپ آف دی ٹریکیا این بیلو آف دی فیرنس ہے اس کی لوگیشن کے بارے میں بات کریں آپ دیکھیں ٹوپ آف دی ٹریکیا این بیلو آف دی فیرنس یہاں پہ دیکھیں ٹوپ آف دی ٹریکیا ٹریکیا سے اوپر اور فیرنس سے نیچے جو ہے لیرنس موجود ہوتا ہے یہ کشی سے بنا ہوتا ہے کی مسل اور کارٹیلیج سے یہ بنا ہوتا ہے کمپوزٹ آف مسلس اینڈ کارٹیلیج دیوری سوالنگ سوالنگ کہیں گے کہ ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو جب وہ نگل لیتے ہیں تو اس چیز کو اس پروسس کیا گئے ہیں کیا ٹریکیا سوالنگ سوال وی آہ ہم پہتے ہیں ڈیرنس جو ہے یہ آہ ہوتا ہے اور اپی گلوٹس پریس ڈاؤن ہوتا ہے اس کی بہت ہی امپورٹن ہے کیونکہ اس وجہ سے کوئی بھی لوگمہ ہم کھاتے ہیں کوئی فوڈ ہم کھاتے تو وہ سانس کی اگڑالی میں جانے سے روکتا ہے یہ کس چیز کا کام ہے ٹیز کا کام ہے لیرنگس کا تو یہ تھی جی آر پائنٹس آپ لکھیں اور اس کے بعد ہے ٹریکیا ٹریکیا کیا ہوتا ہے اس کو ہم ویڈ پائپ بھی کہیں گے ملپ سانس کی نالی اس کو ہم کیا کہیں گے ٹریکیا ٹریکیا یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھایا ہوا ہے تو کنسسٹ آف ڈینس ریگولر ٹیشوز ہیں سمودھ مسل یہ ڈینس ٹیشو اور سمودھ مسل سے بنا ہوتا ہے اس کے بعد جو پارڈ آتا ہے وہ ہے برونکائی برونکائی کسی کہیں گے برونکائی ایک ٹائپ ڈیوب ہے جو کی آگے سے آگے سے آگے سے یہ برونکائی آتا ہے کہ مدلہ دو لنگس ہیں تو یہاں پہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے اے یہاں پہ آپ کو بلیگ میں نظر آ رہے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے پرائیمری برونکائی یہ آگے جا کے مزید لنگس کے اندر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے secondary برمکائی تو برمکائی آگے جاکے یہ جو ڈارٹس آپ کو نظر آلہیں بلیک میں یہ گچھے کی شکل میں ایک سپیس نوہا گچھے کی شکل میں آگے موجود ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے جو آپ کو جھومے یہتہ ہیں جو ہوتا ہے وہ کہاں پے ہوتا ہے لنگس کے اندر یہ جو آپ کو گچھے کی شکل میں میں نے یہاں پہ منچین کیا ہوئے اس کو ہم کہیں گے الولائی تو اس الولائی کے اندر جو ہے گیشز کی ایکشینج ہوتے ہیں تو گائیس آپ لوگ کو یقین ہے کہ آپ لوگ کو سمجھا گیا ہوگا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پرومٹ کریں ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ نیکس ویٹیو میں ہم ملتے ہیں